اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو گرافکس والد سرکار اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے پاس لائے ہوں یہوالی ڈیزائننگ ڈیزائننگ آپ کو مکمل کر کے دکھاؤں گا کسی ڈیزائننگ کیسے ہوتی ہے اگر میرے پروفیشنل دوست جہاں پر دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو تو وہ اس جو ڈیزائن میں بنا رہا ہوں یہ آپ کو سی ڈی آر میں دے سکتا ہوں آپ نے کومنٹ باکس میں اپنی ایمیل اڈریس لکھنا ہے میں آپ کو دے دوں گا اگ اگر میرے پروفیشنل دوست نہیں ہیں اور وہ بگینر ہیں تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیں انشال آپ کو اور ڈیزائننگ کا مکمل طریقہ پتہ چل جائے گا آپ خود ڈیزائننگ کر سکتے ہیں دوستو آپ کو ڈانلوڈ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو دوستو ہم شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے دوستو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ آپ کو یہاں پر بہ بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے یہاں پر سب سے پہلے ہم اس کا سائز دیں گے سائز دینے کے لیے ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر دیکھنے کہ آپ کے انچز سیلیکٹ ہوں آپ فٹس میں کام مت کریے آپ میں پھر بتا رہا ہوں کہ آپ نے انچز میں کام کرنا ہے ہمیشہ انچز میں آپ کی فائل اتنی ہیوی نہیں بنتی فٹس میں آپ کی بہت زیادہ ہیوی فائل بن جاتی ہے یہاں پر فور بیٹ ٹو پریس کرتا ہوں میں اپر جو ہمارا یہ سائز تھا یہ دیکھیں کہ فور جو بیٹ ٹو ہے یہاں پر فورڈ اور یہاں پر ٹو انٹر کرتے ہیں انٹر کرنے کے بعد دوستو ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ ڈیزائننگ شروع کر دینہ ہے اس میں ایک اور قبی لے لیتا ہوں یہاں پر کنٹرول یو کنٹرول یو سے یہ انگروپ ہو جاتا ہے دوستو سب سے پہلے میں نے یہوالا باکس لگایا یہ باکس کیسے لگایا میں نے وہو بھی آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر ہم نے ایک سرکل لینا ہے سرکل لینے کے بعد ہم نے سرکل کو یہاں پر فٹ کردینا ہے فٹ کرن کے بعد ہم نے اس کو انڈا ٹائپ شیپ میں لے جانا ہے اور اس کو یہاں پر رکھنا ہے اور یہاں پر ایک اور کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارا روٹیشن والا ٹول اوکے کھول جائے گا دیکھوں ہم تھوڑا سا اس طرف لے جائیں گے تو یہ ہماری روٹیشن ہو جائے گی ٹول کی یہ دیکھیں دوستو یہاں پر میں نے اس کو بڑھا کر دیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک ٹرک لگانی ہے آپ نے نیچے والے باکس پر کلک کرنا ہے پھر اوپر والے باکس پر کلک کرنا ہے اور آپ نے یہاں پر انٹرسیکٹ دیا ہوا ہے اس پر کلک کر دینا ہے اور باہر والے باکس کو آپ نے اڑا دینا ہے اڑانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی یہاں پر دونوں کو وائٹ کلر دے دینا ہے وائٹ کلر دینے کے بعد آپ نے دوستو کیا کرنا ہے اس کو کاپی پیسٹ کرنا ہے کاپی پیسٹ بہت ہی آسان طریقہ ہے کاپی پیسٹ کا میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا گا کہ کپی پیسٹ کی تین کمانڈز ہم یوز کرتے ہیں وہ ہی آپ کلاس دیکھیں آپ کو مکمل پتہ چل جائے گا کہ کپی پیسٹ کی کونسی بیسٹ کمانڈز ہیں یہاں پر میں اپنے ماؤس کی کپی پیسٹ سنمار کرتا ہوں یہ میں نے دو کلر دیے لیفٹ رائٹ کلک کیا یہاں پر اپنے لیفٹ کلک کو لے کے گیا اور ساتھی میں نے رائٹ کلک کر دیا یہ میں نے یہاں پر یہ والا کلر دے دیا تھا یہ کلر میں یہاں پر دیتا ہوں اس کے بعد پھر میں اپنا ایک اور یہاں پر لیفٹ کلک کرتا ہوں اور رائٹ کلک کر دیتا ہوں یہاں پر میں نے یہ کلر دے دیا دیکھیں دوستو یہاں پر وہی ڈیزائن بن کے آ رہا ہے یہاں پر پھر میں نے کلک کیا اور آگے لے گیا اور یہاں پر یہ والا کلر دے دیا اس کے بعد ہم نے دوستو سمپل کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بیگراؤنڈ جی بی جی سپڑی ہیں تو وہ یہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے رائٹ کلک کیا اور اس کو ایکسٹریکٹ کر دیا اپنی ایمیج کو اور اس کو ڈیلیٹ کر دیا ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو پکڑا اور شیفٹ دبا کر اس کو پکڑا میں نے ٹی کیا اور ایل کیا ٹی فر ٹاپ اور ایل فر لیفٹ اس کو کلک کیا پھر آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر کلک کیا یہاں پر یہاں پر ٹاپ اور یہاں پر لیفٹ اگر رائٹ کریں تو رائٹ پہ بھی آ جائے گا ر سے رائٹ اور ل سے لفٹ سمپل آپ نے لر یہ یاد رکھنا ہے یہاں پر میں نے شفٹ و پیج ڈاؤن کیا یہاں پر میں نے رائٹ کلیک کیا اور اس کو پاور کلپ کر دیا پاور کلپ ہی شوٹ کر تماماند بھی ہے آل ٹی و اور چنٹر یہاں پر میں نے پاور کلپ کر دیا پاور کلک کرنے کے بعد میں نے اس کو ایکس ٹریک کرنے کے بعد یہ میں نے ڈلیٹ کر دیا یہ بھالا باکس میں یہاں پر لگانا چاہتا ہوں تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے کیسے لگانا ہے اس پر کلک کرنا ہے اور شیفت با کر اس پر کلک کرنا ہے یہاں پر ٹی فار ٹاپ اور ایل فار لیفٹ آر فار رائٹ میں نے آر کی کلک کیا کے لیے رائٹ ہو گیا یہاں پر میں نے اس کو پکڑا شیفت پیج ڈاؤن کر دیا پیج ڈاؤن کرنے بعد میں نے یہاں پر سیمپل پاور کلپ لگا دیا پاور کلپ کی مکمل شورٹ کر کمانڈز میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتا دی ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا دوستو اس کے بعد دوستو ہم میں ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری کلاس بھی اتنی زیادہ لمبی نہ ہو بہت سارے دوست ایسا کرتے ہیں کہ ویڈیو بھی پوری نہیں دیکھتے کلاس کو جلدی سے آگے کر دیتے ہیں جن دوستوں نے دیکھنے ہوگی وہ انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے یہاں پر یہ والا کلر یہ دونوں کلر میں یہاں پر لے آیا یہاں پر میں نے یہ رائٹ کلک کیا اور یہ ہو گیا ختم کلر ٹھیک ہو گیا یہاں پر میں نے یہ والا ڈیزائن رکھ دیا اور اس کو شیفٹ پیج اپ کر دیا یہاں پر میں نے یہ کیا اور اس کلر کو دے دیا میں نے یہاں پر فائیو یہ سارے اوپشن آپ نے کلک کر دینے پھر اس کو آپ نے اٹھا کر سمپل اس کے اوپر رکھنا ہے شیفٹ پہ جب دبائیں گے اس سارے کو اس کو کلک کریں گے اس کو کلک کر کے سی ای پریس کریں گے تو یہ سینٹرلائز ہو جائے گا یہاں پر رائٹ کلک کریں گے تو اس کو یہ کلر آ جائے گا یہاں پر ایف ٹویلز پہ ہم یہاں پر فائیو پریس کریں گے اس کو بھی ہم اسی طرح کر دیں گے یہ دیکھیں دوستو اس کو ہم نے تھوڑا سا کرسر کی سے اوپر کر دیا اور رائٹ پہ اوپر اور رائٹ پہ یہ دیکھیں دوستو اسی طرح کا ڈیزائن ہمارے پاس بن گیا ہے یہ بن گیا اس کے بعد ہم نے یہ والا ڈیزائن بنانا یہ میں نے کیسے بنایا دوستو وہ بھی آپ کو دا دیتا ہوں اور یہ والی جو فائل ہے آپ کو میں اسی پورل ڈرامے دینا چاہتا ہوں تو اپنے اپنی آئی ڈی یہاں پر منشن کرنی ہے آپ نے میری ویڈیو لگتار دیکھنی ہے پوری دیکھنی ہے انشاءاللہ آپ کو مکمل ڈیزائننگ آپ مکمل ڈیزائننگ سیکھ جائیں گے یہاں پر میں نے ایک باکس لگایا یہاں پر ایف ٹین پریس کیا اور اس کو میں تھوڑا سا اندر لے گیا یہاں پر کلک کرنے سے میں نے نیچ والے باکس کو کلک کیا اوپر والے باکس کو ،وچھ کلک کیا اور یہاں پر trash کر دیا delete تھوڑا سا میں نے لمبا کردیا یہاں پر یہ کلر دے کہ میں نے ج으 پریس کیا یہاں پر کنٹرول لگاک کہ میں نے یہاں اوپر نیچے اس کو لے آیا نیچے میں نے یہ کلر کر دیا اس کے بعد میں ہواسی طرح کپی لے لی تا ہوں یہاں پر اپنے لیفٹ کلک کو ضبا کر رائٹ کلک یہاں پر ج niche کریں گے اس کو میں اوپر لے گیا اور اس کو میں نیچے لے آیا یہ ڈیزائن ہمارا بن گیا اس کے بعد پھر میں اس کو اوپر لے گیا جی پریس کیا اور اس کو اوپر لے گیا اس کو نیچے لے آیا یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا ڈیزائن ایسے بنتا ہے سارے کو کلک کیا اور یہاں پر میں نے رائٹ کلک کر دیا یہ لیفٹ کلک کریں گے تو اس پر ہمارا آوپ لائن ختم ہو جائے گی آوپ لائن ختم ہونے کے بعد اس پر آوپ لائن ہم دیں گے تقریباً دو پوائنٹس کی یہاں پر آپ نے پوائنٹس پر کام کرنا ہے یہ تھے کہ دوستو یہ ڈیزائن بن گیا آپ کا یہاں پر آپ نے سمپل جو آپ کا شاپ کا نام ہے وہ یہاں پر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے یہ ہمارا شاپ کا نام آ گیا اس کے بعد ہم نے یہاں پر لکھا ہوا ہے سپورٹز زون اس کی ٹرک بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ نے کیسے لکھا یہاں پر میں نے اس کی آؤٹ لائنگ ختم کر دی اس کی بھی آؤٹ لائنگ ختم کر دی یہاں پر میں اسے ارکھ لیتا ہوں شیف پہجاب کٹھ کر لیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر کیا کریں گے دوستو یہاں پر wrap right کریں گے یہ والا کلر اور یہ کلر دینے کے بعد میں نے یہاں پر 7 کر دیا .7 کر دیا اور کو ok کر دیا یہاں پر پلس کر دیا پلس کرنے کے بعد یہ کلر یا ڈالن یہ دے دی آپلان میں سکی کم کر دوں گا تقریبا 4.5 کر دوں گا تو یہ ہمارا ریزائن بن جائے گا یہ دیکھ تو یہاں پر اتنی زیادہ ٹرکس آپ کو نہیں لگانے پر تھی دوستو بہت ہی سمپل کام ہے کوارڈرا گرافک ڈیزائننگ میں آپ نے ایک بار بھی اگر میری ویڈیو اور ٹیٹوریل کو ایک ہی نظر سے اچھے طریقے سے دیکھ لیا تو آپ میں گھنٹی دیتا ہوں کہ آپ بہت جلد سیکھ جائیں گے گرافک ڈیزائننگ پھر میں نے یہ اٹھایا اس کو یہاں پر میں نے رکھ دیا اور شیفٹ پیج اپ کر دیا شیفٹ پیج اپ کیا تو یہ اس کے اوپر آ گیا اس کے بعد ہم یہ والے لے آئیں گے اپنے فوٹوز فوٹوز میں نے یہاں رکھ دیا یہ دیکھے دوستو ہمارا ڈیزائن یہاں پر کمپلیٹ ہوا اور ہم نے سمپل رائٹ کلک کرنا ہے پاور کلک کرنا ہے اور اس پر کلک کر دینا ہے یہ ہمارا ہو گیا ڈیزائن کمپلیٹ اور اس کو ہم نے سمپلی اٹھا کر یہاں پر آ کر دیا یہاں پر آپ کوئی بھی باکس لگا سکتے ہیں باکس لگانے کے بعد آپ یہاں کیا کریں گے باکس لگائیں گے ایف ٹین پریس کریں گے تو آپ اس طرح کی شیفٹ بنا سکتے ہیں خود ہی بنا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے انشاءاللہ اگر آپ میری ویڈیوز کو لگتار دیکھیں گے تو آپ بہت کچھ انشاءاللہ بہت کچھ سکھ جائیں گے جہاں پر آپ اپنا پروپریٹر لکھ سکتے ہیں ڈریس لکھ سکتے ہیں اور اپنے موبیل نمبر لکھ سکتے ہیں آج کے لیے اتنے ہی تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اسے بھی اچھے ٹرکس بتانے والا ہوں تو دوستو آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن تو پڑھیں اسلام علیکم اللہ حافظ اللہ حافظ